الحمدللہ نحمدہو و نستعینہو و نسلیلہ رسول کریم آج ہمارا موضوع ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور ہمارے موجودہ زمانے کے تاریخ تعلیم و تعلیم میں کیا فرق ہے آہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عموماً درزگاہ مساجد تھی اور آہد حاضر میں عموماً درزگاہ چار دیواری انچی انچی عمارتیں یعنی مدارس ہیں جائے تعلیم اور درزگاہ مساجد نہ رہے بلکہ مرووجہ تعلیم مساجد میں جائز بھی نہ رہی اس کی وجہ غالباً صاحب عالمگری نے یہ بتائی ہے کہ جب اجرت و تنخواہ لی جاتی ہے تو یہ مرووجہ تعلیم خالص عبادت اور اخروی عمر نہ رہی بلکہ ایک قسم دنیاوی کام بن گیا ہے اور یہ مسئلہ تو بے غبار اور کھل امکھلا ظاہر ہے کہ مساجد کے اندر کوئی دنیاوی کام جائز ہی نہیں نتیجہ یہ نکلا کہ مرووجہ تعلیم مساجد کے اندر جائز ہی نہیں اب غور سے دیکھئے کہ اہد نبوی اور دور حاضر کی تعلیم کی نظبت میں کہاں تک بات بہت اور تفاوت پڑ گئی ہے اہد نبوی کے تعلیم و تدریس میں نہ معلم کے لئے مستقل تنخواہ مقرر تھی اور نہ خرد و نوش کے لئے مدبخ قیام و تعام وغیرہ کی انتظامات تھے اسی طرح متعلم کے لئے بھی نہ تھے بلکہ معلم و متعلم ہر ایک قسم کا صرف و خرچہ بذات خود اپنی اپنی جیب سے برداشت کرتے تھے جیسے کہ اصحاب صفح کی سوانے و حالات اس پر شاہد ہیں اور مرووجہ تعلیم میں معلم کے لئے تنخواہ اور غرد و نوش کے لئے مستقل انتظامات اسی طرح متعلم کے لئے قیام و تعام و مبتح وغیرہ کے مستقل انتظامات موجود ہیں اہد نبوی میں تعلیم کے لئے سوال اور چندہ رائج نہیں تھا چنانچہ اصحاب صفح ابو حیر رضی اللہ عنہ وغیرہ ہم کی حالت دیکھئے مرووجہ تعلیم اس کے خلاف ہے اہد نبوی کی تعلیم و تدریس کا نصاب اور حلقے کی کیفیت بالکل عام تھی کسی خاص طبقے کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ یہ کیفیت تھی کہ جوان بڑا غنی فقیر امی اور عالم سب کے سب ایک ہی نصاب ایک ہی صف اور ایک ہی حلقے میں نماز کی کتار کی طرح بلا تفاوت تفریق کے باہم مل جل کر علم دین حاصل کرتی تھی اور مرووجہ تعلیم اس کے بلکل برعکس و خلاف ہے اہد نبوی میں ہر ایک گھر کا ہر فرد باری مقرر کر کے علم دین حاصل کرتا تھا جب ایک گھر سے ایک یا دو تعلیم حاصل کرنے کے لئے ایک ساتھ جاتے تو بقیہ حضرات گھر کے انتظامات اور ضروریات پورے کرنے میں لگے رہتی اور جب وہ حضرات اپنے اپنے ٹائم ہونے کے بعد گھر واپس آ جاتے تھے تو بقیہ حضرات علم دین حاصل کرنے کے لئے چلے جاتے مرووجہ تعلیم اس کے بلکل برعکس و خلاف ہے کہ گھر کے کئی اشخاص میں سے کوئی ایک تعلیمی اور تعلیمی مجھرے میں اپنی پوری حیات کار دیتا ہے بقیہ گھر والے سب علم دین سے بلکل آج اور خالی ہوتے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا اہد نبوی میں دینی تعلیم کا خاص انتظام و اعتمام بالک شخصوں کے لئے تھا نبالک لڑکے کے لئے دینی تعلیم کا کوئی خاص انتظام و اعتمام نہ تھا البتہ نبالک لڑکے بتبو تعلیم حاصل کرتے تھے اور یہ مسئلہ تو مشہور و معروف ہے کہ نبالک لڑکوں کی روایت مطبئر ہی نہیں کیونکہ وہ بڑوں کے تابع ہو کر تعلیم حاصل کرتے تھے اور شرعہ کے مزاج اور تقاضہ بھی یہی ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے طلب العلم فریضتن اللہ کل مسلمن اور ظاہر ہے کہ حکام شرعہ یعنی فرائض و واجبات وغیرہ کا مکلف بالغی ہے نبالک اس کے مکلفی نہیں مرویجہ تعلیم کا معاملہ اس کے بالکل برعکس اور خلاف ہے کہ نبالک بچوں کو نہایت اعتمام کے ساتھ علم دین حاصل کر آیا دیا جاتا ہے اور بالغ ہوتی تعلیم سے لگ کر کے معاشی امور میں لگا دیا جاتا ہے آہد نبوی کی تعلیم ان کی کیفیت زبانی تھی قرآن موجودہ ترتیب پر نہ تھا بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ترتیب دی اور موجودہ آہدیث کی ترتیب حضرت عمر بن عزیز رحمت اللہ علیہ تعالی نے اپنی خلافت کے دور میں دی ہے مرویجہ تعلیم کا معاملہ اس کے برعکس اور خلاف ہے یعنی زبانی نہیں ہے بلکہ سب کتب و شروعات کے واسطے سے ہو رہی ہے آہد نبوی میں تعلیم اور عمل دونوں لازم اور ملزوم یعنی ایک ساتھ چلتے تھے چرانچے ابو عبد الرحمان رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالی نے ہم کو قرآن شریف پڑھاتے تھے وہ کہتے تھے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دس آیاتیں قرآن کی سیکھتے تھے اس کے بعد دوسری دس آیاتیں اس وقت تک نہیں سیکھتے تھے جب تک پہلی دس آیات کے اوپر عمل پہرانہ ہوتے تھے مرویجہ تعلیم میں علم کے مطابق عمل کہاں تک ہو رہا ہے بیان کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہر ایک اہل علم کو خوب معلوم ہے آہد نبوی میں تعلیم اور تسکیہ دونوں ایک ساتھ تھے مرویجہ تعلیم اس کے بالکل خلاف اور عقص ہے آہد نبوی کی تعلیم میں سیمائی ششمائی وسلانہ وغیرہ کسی وقت آتی ہوتا روایت نہیں تھا مرویجہ تعلیم میں یہ چھوٹیاں ہو جاتی ہیں الحمدللہ قادر مطلق کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حسن اتفاق سے آہد نبوی کی تعلیم کے تمام صفات مذکورہ مرویجہ تبلیغی کام کے اسود اور ذاتے میں یک جاتوں پر پائی جاتی ہیں مثلا تبلیغ کی تعلیم گاہ مسجدی ہیں اس میں معلم و متلم دونوں کا خرچ اور خرد و نوش کا ذمہ بزات خود ہے وہاں سوال اور چندہ نہیں ہے بلکہ دل کا سوال اشراف یعنی غیر اللہ سے کسی چیز کی امید کرنا بھی منائے وہاں جوان اور بڑا غنی و فقیر عالم امی سب ایک ہی حلقے میں تعلیم حاصل کرتی ہیں تبلیغ میں گھر کے ہر ایک آدمی باری باری ٹائم میں تعلیم حاصل کر سکتا ہے وہاں تعلیم بالوں کے ساتھ خاص ہے نابالے پہنے لیتے ہی نہیں وہاں کی تعلیم اکثر زبانی ہے والحمدللہ علم و عمل دونوں ایک ہی ساتھ باقاعدہ ہوتی ہیں اسی طرح وہاں تعلیم و تسکیہ دونوں ایک ہی ساتھ ہیں اور وہاں تعلیم تعطیل کا خاص وقت نہیں علامہ سید صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی دعوت کے مقدم میں لکھا ہے کہ دین اسلام کو سنبھالنے کے لئے جتنے تحریک کے رواج میں آئے ہیں ان میں مروعہ تبلیغ اصل اول اصل اول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور تعلیم سے قریب تر ہے حضرت جی مرائل یعظ رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی عمودی تعلیم و تربیت کا جو طریقہ ہم اپنی اس تحریک کے ذریعے رائج کرنا چاہتی ہیں صرف وہی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا اور اسی طرح سے وہاں عام طور پر دین سیکھا اور سکھایا جاتا تھا بعد میں جو اور طریقے اس حسن میں اجاز ہوئے ہیں مثلا تصنیف و تعلیم کتابی تعلیم وغیر اس کو ضرورت حادثہ نے پیدا کیا ہے مگر اب لوگوں نے صرف اسی کو اصل سمجھ دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے طریقے کو بلکل بلا دیا حالانکہ اصل طریقہ ہوئی ہے اور عمومی کے معنی پر تعلیم و تربیت صرف اسی طریقے سے دی جا سکتی ہے اہل مدارس کے لئے تبلیغی کام حصہ لینے کی بہترین تجویز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں اس طور سے بیان فرمائی درس و تدریس متعارف مقصود کا مقدمہ ہے اصل مقصود تبلیغ ہے آج کل یہ بڑی کوتائی ہو رہی ہے کہ درس و تدریس کو اصل سمجھ دیا ہے اور اس کوتائی اور غلطی کی بدل اکثر علماء جو تبلیغ نہیں کرتی ایک بہت بڑی فضلت سے محروم ہو گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درس یہی تبلیغ تھا ابتداء میں درس و تدریس بعد فراغ علوم تحصیل اور تبلیغ دونوں کی حقوق ادا کرنے چاہئے ایک ہی طرف توجہ ہو کر دوسرے سے غفلت کرنے یہ زیم کوتائی ہے علماء کو اس کی طرف ضرور توجہ کرنے چاہئے کیوں اپنا وقت تبلیغ میں بھی زر کیا کریں اس کی ایک سال اور بہتر صورتی ہے کہ مدارس کی طرف سے کچھ مبلغ کر دینے چاہئے آج کل مدارس میں اس کی بڑی کمی ہے پڑھنے پڑھانے میں جس قدر مشغول ہے تبلیغ کی طرف مطلق توجہ نہیں جس قدر وقت اس میں صرف کرتے ہیں اس کا نصف بھی تبلیغ میں خارج نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عمل کرنے کی توفیقت ہے ہمیں جزاہ کرتے ہیں